بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزر کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مجاز کا تیز نہ ہو گرم نہ ہو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم روح ہو کہ انسان کو اپنا مجاز چھنڈا رکھنا چاہیے سبر کرنا چاہیے اور مجاز میں تیزی نہ آئے کبھی نرمی اختیار کرو لفظوں کو ادا کرنے میں نرمی اختیار کرو لوگوں سے میل ملاب اور محبت قائم کرو اور نرم رکھو تاکہ اللہ پاک جو ہے آپ کی مدد بھی کرے اور آپ کے پر کسی کے سنگا گناہ بھی نہ آئے اور دوزر کی آگ بھی آپ پر حرام ہو جائے آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے بہت زیادہ فرمایش پر کے وظائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ نے ارکے غلاب لے آنا ہے ارکے غلاب لے کر آنا ہے اور ارکے غلاب مطلب کہ جیسے سینٹ ہوتا ہے جیسے پرفیوم ہوتا ہے جیسے اتر ہوتا ہے مطلب کہ اتنی سی کوئی شیشی ہو جس کے اندر کم مز کم دو سے تین جو ہیں ایمل جو ان سے ارکے غلاب آپ ڈال لیں یا گلاس میں بھی لے سکتے ہیں کسی برتر میں بھی لے سکتے ہیں شیشے کے بال میں بھی آپ لے لیں ارکے غلاب آپ نے لینا ہے ارکے غلاب لے کر آپ نے یا کرنا ہے اس کے پجو پڑھائی کرنی آج میں آپ کو بتانے لگیوں وظیفے کو جو ہے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اگر کوئی مشکل حال ہے پریشان ہے تو اس کو بھی جو ہے فائدہ ہو جائے اروجی ماہ نوچندی جمعیرات یا کوئی سی بھی جمعیرات ہو لیکن اروجی ماہ کی ہو ٹھیک ہے اور اگر یہ پہلے اطوار کو بھی آپ کر سکتے ہیں اروجی ماہ جو پہلے اطوار آتا ہے اس میں بھی کریں تو بہت طاقت رکھتا ہے یہ وظیفہ اور اب والاخرد روشیف کے ساتھ آپ نے سورہ نصر ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے اور ارکے غلاب کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے ارکے غلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنائے تو ارکے غلاب جو ہے آپ نے دم کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے آپ نے جس مطلب کہ اگر کوئی آپ سے دور ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی دور ہے تو آپ نے آئینہ لے لینا ہے آئینے کے اوپر تصول تصور بنانا ہے آنکھیں بند کر کے جیسے ہی تصور آپ کا بن جائے تو آپ نے ارکے غلاب اس آئینے پر چھڑک دینا ہے اچھا یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آئینے کے اوپر پہلے ارکے غلاب لگانا ہے اس پر اپنے چہرے کو دیکھنا ہے اور جہاں پر آپ ماتھے کے درمیان دو بھموں کے درمیان آنکھوں کے درمیان جو ہوتا ہے رستہ جیسے جیسے ناک کا جو حصہ ہوتا ہے بلکل سیدھ وہاں پر آپ نے جو ہے دھم کرنا ہے تصور میں لا کے دھم کرنا ہے اگر تصور نہیں بھی بنتا تو آپ کے پاس تصویر ہوگی تو آپ تصویر کے اوپر ساتھ آپ نے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے تصویر کے اوپر بھی آپ دھم کر سکتے ہو آئینے کے اوپر بھی آپ دھم کر سکتے ہو تصور میں بھی آپ دھم کر سکتے ہو پر ارکے غلاب جو ہے آپ نے پہلے اپنے چہرے پہ لگا لیں یا پھر آپ شیشے پہ لگا یا تصور میں کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے تصور لا کے اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھیں گے تو پھر آپ تب بھی وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے جو ہے ایک سو ایک مدہ پڑھ کے یا سو مرتبہ پڑھ کے آپ نے ہر کے حلاف پر دم کر کے کم از کم تین دنی اس کا جو ہے آپ نے وضائف کو کرنا ہے اس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ جو شخص جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ محبت رکھتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عزت کریں موتبر ہو جائے آپ کے کام آ جائے یہ بنا کے آپ رکھ لیں جیسے ایک ٹونک کی طرح ہوتا ہے یا ٹونر کی طرح ہوتا ہے اس طرح بنا کے آپ رکھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کا پیارہ آپ سے نراز ہے تو وہ آپ سے مان جائے تو آپ یہ وظیفہ ہے یہ ضرور کریں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا اور آپ یقین مانیں ایک دفعہ ضرور کریں اور ایک بات یاد رکھیں غلط استعمال نہیں کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو اترہ ہینہ بنانا بتاؤں گی کہ اترہ ہینہ جو ہے اپنے پیاروں کے لئے کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بہت ضرور درس عمل ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے بیہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہیں رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بہا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ